موسیقی ہلو دوستو جائے ہند جائے بھارت آئیے دیکھتے ہیں ایک نئی شاندہ ڈیویٹ آدھپورش کے ٹیجر پر جیسے کی کشمیر فائلز پر تھی یہاں آمیش دیوگن لیٹ فلم ایکٹر عجید کے بیٹے شہجاد اور مہا بھارت کے بھیج مموکش خنجی کے ساتھ دوستو یوٹیوب کھولنے پر سب سے اوپر بیل کے نشان پر ٹیج کر کمنٹ اور اس کے سبھی جواب آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیر فرینڈز چینل سبسکرائب کریں کمنٹ کریں آپ میں سے جن کے کمنٹس دیش پر ہوں گے آپ میں سے کسی ایک کا نام میں اپنی ویڈیو ملوں گا تو گپال جی بہت بہت شکریہ دھنیواد آپ کو آپ کی فیملی کو اور دوستوں کو چینل سبسکرائب کر جڑنے پر شہداد کھان آپ نے بولا دیکھئے اس کے اندر تو آپ نے سیف علی خان کا لیا ہے آپ نے بولا یہ کرییٹیویٹی ہے کرییٹیویٹی کے نام پر گناہوں کا دیفتہ فلم کا نام لکھا جاتا ہے خون کی ہولی لکھی جاتی ہے حواس کا پجاری لکھا جاتا ہے ہاں تو کیا پرابلم ہے تو کلے کیا حولا دیکھوں سی فلم لائے کیوں پرابلم ہے پجاری ہیشور کا ہوتا ہے حواس کا کیسے ہوتاکتا ہے دیفتہ 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 سناتر کے لیے دیفتہ سناتر کے لیے بڑا کنے شکت ہے اس کو کناہوں کا دیفتہ کیسے کہا جا سکتا ہے آپ مجھے بتائیے بھگوان شنکر کا ڈپکشن پی کے فلم میں جائز تھا یا غلط تھا یا صحیح تھا بتائیے آپ مجھے سینسر بورٹ ذمہ دار ہے اس کا آپ اور ہم ذمہ دار نہیں ہے پی کے کو سینسر بورٹ نے پاس کیا آپ نے اور ہم نے پاس آپ کو ٹھیکہ لے رکھا ہے اس کی پگام نہیں ہے ارے کون بھونک رہا ہے یہ بتمی میں آپ کو بول رہا ہوں میں آپ کا بیو پوچھ رہا ہوں کیا مہدیب کو باتروم میں دکھانا صحیح تھا جس کا جواب ایک بار نہیں ہے ایک ہزار بار ہی ہوگا گلت تھا گلت تھا میں ایک ہزار بار بول رہا ہوں کہ سینسر بورٹ is responsible روک تیرے کو بات دے دیکھئے شہزاد بھائی کو بولیئے کہ یہ سینسر بورٹ آپ کو سٹوٹ کر رہا ہے اس لیے آپ کو سینسر بورٹ اچھا لگ رہا ہے یہ سینسر بورٹ اگر آپ کے سامنے ایسی فلم پیش کرتا جس میں آپ کے دھرم کے خلاف کچھ دکھایا جاتا یہ بڑی اچھی بات کیا ہے یہ سینسر بورٹ ہوتا کیا ہے چند پیپل ہوتے ہیں میری آفیس سے بھی آدمی سینسر بورٹ میں بیٹھے ہوئے سینسر بورٹ is nothing but chosen by some people to just watch films take money from for watching a film and then pass اس کی بیٹھے بہت کچھ ہوتا ہے شہزاد بھائی کو بھی معلوم ہے انڈسٹری میں ہوں میں بھی انڈسٹری میں ہوں دو نوٹ سے دیکھے کہ سینسر بورٹ نے پاس کیا تو accept کر لو کائے کو کیا سپریم کوٹ ہے وہ یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے لیکن کردار ایسا بنایا جا رہا ہے hanuman hanuman جی کی داری دکھائی جاری ہے موچ نہیں دکھائی جاری اور example دیے دارہ تب ریزر نہیں ہوتا تھا تو موچ صاف کرنے کے لئے ریزر آ گیا تھا امیج جی یہاں پر بات یہ نہیں ہو رہی ہے کہ راون کتنے گیانی تھے یہاں پر یہاں پر یہاں پر میٹر یہ ہے کہ راون اور رام کا اور hanuman کا لک کیوں چینڈ کر دیا ہے کیا آپ بھیشم پتامہ کو بغیر داڑی دکھا سکتے ہیں آپ بھیشم پتامہ کو وائٹ داڑی کے بغیر آپ accept کریں گے نہیں کریں گے وہ فلم نہیں چلے گے جس میں آپ اس طرح کے جس طرح کے کریکٹر چینڈ کی ہیں یہاں بات ہو رہی ہے لکس کی یہ ساری جو ہم لوگ آپس میں بحث کر رہے ہیں کہ راون ویدوان تھا ارے صاحب یہ ٹیزر میں صرف اور صرف لک بار آیا لک اس لک ایک لک ایک لک ایز اوبجیکشنیبل لک ایٹ ویل ناٹ بی ایکسپٹیڈ بائی اینی ہندو اینی ہے چاہے یہ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے جو ویدوان لوگ بیٹھے ہوئے جنہوں نے ہندووں کے اوپر لگتا ہے ریسرچ کر ڈالی ہے اور ہم مورک ہم کو پتا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہوتا ہوگا وہاں ایسا تھا وہاں دھاڑی تھی ارے کائکو آپ بول رہے ہیں یہ آپ کر سکتے ہیں مسلم دھرم کے سامنے کیا بات ہے سر کیا بات ہے سر کیا بات یہ بات ہے شکٹی مان اس لیے ہیٹ نہیں ہوا تکی اس کے سپیشل ایفیکس تھے شکٹی مان اس لیے ہیٹ ہوا تا رامائن اس لیے ہیٹ ہوا تھا مہا بارن اس لیے ہیٹ ہوا تھا کہ وہ ہماری آستہ پر تھا آپ اگر اس کو صرف سپیشل ایفیکس میں کنورٹ کر دوگے پانسو کروڑ خرچ کروگے ہرے ساہب پانسو کروڑ کب پانی میں جائیں گے آپ کو معلوم rat نہیں پڑے گا پانی میں تو جائے رہے ہیں اس میں کوئی درائی نہیں نہیں آپ نے ایک ایک آپ نے بات بولی کی جیسے باقی دھرموں کا ڈر ہوتا ہے ویسے ہندووں کا بھی ڈر ہونا چاہیے شہداد یورٹ ٹریک آن دس کوئی فلم اس طرح کی اسلام پہ نہیں بنائے گا اگر بنے گی تو وہ روک جائے گی ایسا ہم نے دیکھا ہے یار دیکھو یہاں پر ہم ہندو مسلمان کیوں کرو ہیپوکرسی کی بھی سیما ہوتی یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں سینسر بوڈ کی جب آپ سینسر بوڈ کی بات کر رہے ہیں سینسر بوڈ بھی تو گڑ بڑ کر رہا ہے کس سینسر بوڈ کی ہم بات کر رہے ہیں میں تو آج کے سینسر بوڈ کی بات نہیں کر رہا آپ جانتے آپ پچھلے پچاس سال سے دیکھ لیجئے ہو کیا رہا ہے پچھلے سال سال سے دیکھ لیجئے ہو کیا رہا ہے اور کہا جاتا ہے انٹالرنس ابھی ہے آپ کے فادر صاحب کو عجید بننا پڑا تھا آپ کے فادر صاحب کو عجید بننا پڑھا تھا یوسف کان صاحب کو دلپ کمار بننا پڑھا تھا تب تھی کہ صحیح چند تھا اس میں کیا براہی ہے بننا پڑھا تھا نا کیوں بننا پڑھا تھا کارن اس کے ہم سب کو پتا ہے کیوں بننا پڑھا تھا ان کے ڈیریکٹر نے کہا کیوں کہا تھا یوسف کان کو دلپ کمار بننا پڑھا تھا کیوں کہا تھا ان کے ڈیریکٹر نے وہ اس کا جواب مرہوم دلپ صاحب جواب آپ کو بھی پتا ہے جواب مجھے بھی پتا ہے جواب مکیشری کو بھی پتا ہے جواب اس دیش کے ویور کو بھی پتا ہونا چاہیے پوائنٹ یہ ہے اچھی بات بولی آپ کو اچھی لگی تو ایسے تھوڑا مار دیجئے ہاتھا تھوڑا سا مار دیجئے دوستو اگر آپ اس چنان کو نئے ہیں تو ویڈیو کے نیچے لال سسکرائب کو ٹچ کر بلیک کر دیں اور بیل کو ٹچ کر اوپر کی بیل آن کر دیں پھر ملیں گے کسی ویڈیو میں جہن